اگر آپ دکھی ہوتے ہیں بات بات کی اوپر تو میری گیرنٹی ہے اس کہانی کو ان تک دیکھ لینا زندگی میں پھر کبھی دکھی نہیں ہوگی کسی بھی چیز کو لے کر اور آج کل لوگ زیادہ دکھی ہونے لگے ہیں میٹریلسٹک چیزوں پر زیادہ دکھی ہیں فون ٹوٹ گیا ہیڈ فون گم ہو گئی کسی نے میری گاڑی توڑ دی بس اس سے زیادہ لوگوں کے پاس دکھ ہے ہی نہیں چلے بات کرتے ہیں کہ ایسی کہانی کی جو آپ کو ہر ایک دکھ سے نکال دے گی ایک بار سومی ویکانند اپنے بھکتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بھکسوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایسی جگہاں پر جہاں بہت زیادہ آسانتی ہوتی ہیں گہن چنتن میں ہیں تب ہی ان کا ایک شسے ان سے پوچھتا ہے کہ سومی جی میں آپ کو پچھلے سات سالوں سے جانتا ہوں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں آپ کے چہرے پر سمائل ہوتی ہے آپ ہمیشہ خوئے ہوئے رہتے ہیں دھیان مگن رہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آخر ایسا کیوں ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں دکھی نہ ہوں لیکن کہیں نہ کہیں سے دکھ آ ہی جاتا ہوں اور میں پھر سے اسی خیالات میں چلا جاتا ہوں پلیز بتائیں میں کیا کروں تو سومی جی نے کہا کہ تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں شاید کیا پتا اس سے تمہاری زندگی میں کچھ پتلاو آئے یہ کہانی ایک سیٹھ اور اس کے نوکر کی ہے سیٹھ بہت زیادہ وشواس کرتا اپنے نوکر کے اوپر اور نوکر بھی پوری امانداری کے ساتھ روزانہ اپنا کام کرتا ہے بہت لوگ بولے کہ بھائیہ اتنا وشواس نوکر پر دکھانا ٹھیک نہیں لیکن سیٹھ جی کو لگتا ہے کہ آپ سب غلط ہو میرا نوکر سب سے اچھا ہے اور اصلیت بھی یہی تھی نوکر بہت اماندار تھا کرمٹ تھا بس اپنے کام میں لگا رہتا تھا ایک دن سیٹھ جی نے کہا کہ مجھے بہار سے کچھ ضروری سامان لانا ہے تم یہی رہنا اور دکان کا خیال رکھنا گھر کا خیال رکھنا نوکر نے ٹھیک ویسا ہی کیا ایک دن بعد سیٹھ جی آئے ایک بہت قیمتی چیز لے کر اور انہوں نے کہا کہ کل بتاؤں گا اس کا کیا کرنا ہے تم اسے اٹھا کر رکھ دو نوکر نے ٹھیک ویسا ہی کیا اس نے وہ مرتی اٹھائی اور جا کر رکھنے کے لیے گیا اور اس کا پیر فسلا اور وہاں سے وہ چیز گری اور ٹھٹ گئی یہ دیکھ کر سیٹھ جی بخلا گئی کیا اور اتنی مہنگی چیز تھی اتنی پسند کی چیز تھی اور تم نے اسے توٹ دی سیٹھ جی نے نوکر کو بہت زیادہ ڈاٹا بہت زیادہ لیکن اس کو مارا نہیں کام سے نہیں نکالا کیونکہ نوکر بہت پرانا تھا اور کہیں نہ کہیں سیٹھ جی کو بھی پتا تھا کہ یہ جانبوچ کر نہیں کیا ہوگا اس نے اور اس کو انہوں نے بھیج دیا رات ہوئی سیٹھ جی کے دماغ میں وہی خیالات اتنی مہنگی مورتی تھی اتنی اچھی مورتی تھی اور یہ ٹوٹ گئی سیٹھ جی کو نین نہیں آرہی بس دکھ میں مرے جا رہے ہیں تب ہی انہوں نے سوچا کہ نوکر دیکھتا ہوں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا وہ جیسے ہی گئے وہ آرام سے چتر تان کے سہرہ کھراتوں کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھ کر سیٹھ جی تھوڑے گصہ آئے کیا اتنا بڑا نقصان ہو گیا میں اتنا دکھی ہو اور یہ انسان خوش ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور انہوں نے ایک پلان بنایا کہ چلو اس کو سبق ضرور سکھایا جائے گا میں دکھی ہوں یہ کیسے خوش رہ سکتا ہے بس پھر کیا تھا اکلے دن صبح ہوئے نوکر آیا اپنی گلتی کی پھر سے معافی ماغنے لگا کہ سیٹھ جی مجھے معاف کر دیجئے میں نے وہ جان بجھ کر نہیں کیا تو سیٹھ جی نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا وہ میرے لیے تھا ہی نہیں وہ میں تیرے لیے لائے تھا تجھے پتا ہے دیوالی آنے والی ہے اور یہی تیرا دیوالی کا توفہ تھا جو تُو نے توڑ دیا اور یہ بیش قیمتی تھا یہ سن کر نوکر کے حقے بقے چھوٹ گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اتنا مہنگا توفہ سیٹھ جی اتنی دور سے لے کے آئے وہ بھی میرے لیے اور میں نے توڑ دیا بس پھر کیا تھا اسی رات سیٹھ جی کھر راٹے مار کر سو رہے ہیں اور نوکر دکھی ہو کر گھوم رہا ہے کہ اوہ شٹ یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا تو دکھ ایک ویچار ہے اور یہ ویچار اتپن کیسے ہوتا ہے جب ہم کسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی وہیں دکھ اتپن ہوتا ہے اور وہ نے اپنے شششے کو بتایا کہ مجھے جیون کی ایک واسطی تپتا ہے کہ کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ایک پڑاؤ پر تمہیں چھوڑی دے گی تو میں کسی چیز کے ساتھ اتنے دل سے جڑتا ہی نہیں یہی راج ہے میں کبھی دکھی نہیں ہوں دوستو یہ تھی کہانی آج کی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں آئے ہو آپ سب کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی اور میں ملتا ہوں بہت جل ایک اور کہانی کے ساتھ ملتا ہوں